لکھی اسرائے میں لگاتار ہتیا کا دور جاری ہے نمسکار میں ہوں کنال کمار آج ہم پہنچے ہیں لکھی اسرائے کے سوریگڑھا اسٹھت کھیمترنی اسثان میں جہاں پر ایک یوک کی جو ہے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی ہے اگر بتایا جائے تو لکھی اسرائے کے کھیمترنی اسثان میں جو ہے ابھی میں جیس جگہ پر ہوئے ہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھیر ہے اور بھیر کے پیچھے جو ہے ایک یوک کی لاس کھیت میں پری ہوئی ہے یہاں کے لوگوں سے ہم جانے گے کہ آخر کئی سے کیا ہوا تھا کئی سے کیا گھٹنا کیسے کیا ہوئی تھی کئی سے کیا گھٹنا ہوئی گھٹنا سے جمین ہی بھی باد میں ہوا ہے اس میں کہ وہ سب باپو تایا آٹھ گو تھا ساتھ آٹھ گو تھا وہ مل کے گھر کے اس کو مار گرلا پر بھی اس کو لاتھی کھنتی سے سب مار کے بھاگ گیا اپنا گھر کتنا جمین کا بھی باد تھا ماتر اس کو چار کٹھا جمین ہے سر یہاں پہ چارے کٹھا جمین کے لئے مڈر کر دیا وہ بدل دیا جمین پھر بھی بولا کہ نہیں جمین ہمراہی نہیں بدلہ ہوا ہے جمین ہی میری ہے اپنا جمین بیس برس پہلے بدل دیا جمین کا بدلہ جمین کا بھی باد کتنا سال سوارا لے جمین کا دھگڑا بہت دین سے کھلا ہے جمین کا دھگڑا بہت دین سے چل رہا تھا اس کو تھوڑا سا ادھر آئیے پورا کیا ماملہ کیا ہے ماملہ یہی ہے کہ پہلے کا جمین جو پور بجون ہے ان کا زیادہ جمین تھا یہاں اس کا تھوڑا سا تین کٹھا ہے اور وہاں جا کر کے پانچ کٹھا اس کو دیا ہے پانچ کٹھا دینے کے اے باز میں اس کو تین کٹھا دیا تھا پور بجون نے یہاں بدلی کیا تھا آج سربے کا بکت جو آیا تب جا کر کے وہ ہے اپنا جمین پکڑا ٹھیک ہے اپنا جمین پکڑو ہمنا جمین چھوڑو کاؤں لوگ تھے جس سے بھی بات چل رہا تھا کورنے والا تھا کورنے کے لئے میرچ میں میرچ کوروانے کے لئے آیا تھا دونوں بھائی بس اسی درویان اس کو اکیلا دھو 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 دھکے سم ملکا دیا ہے ٹھیک ہے ایک بھائی اور تھے ان کے بھائی اور تھا وہ اسپیٹل میں بھرتیا بھاگ کے گیا ہے جان بچا کر کسی جان بچا کر بھاگیا اس کو بھی مانگا اس پھٹا ہے سر کیا لگ رہا ہے کیسے ہتھیا کی گئی ہتھیا کی گئی ہتھیا کی گئی بھوڑا بیرحمی سے مار دیا گرلہ پر ایک سو خانتی مار آئی بھائی خانتی سے مطلب خانتی ریڈ سابل سب سے مار رہا تھا جائی سے دیکھئے اس کو پیش دیکھنے کہی تھی بولنے کوئی سر ہوتا ہے پورے بیرحمی سے اس کو پیٹا گیا ہے جس کو پرساسن سے پرساسن سے مانگ کریں گے کس کو نیای ہو اس کو جو نیای ہے لوگ وہ لوگ اپنڈرے سول آدمی تھا لہوڑت بانی سب تھا سب تھا ایک دن ہم سب دوک کہنے ساہے تو سب بھاگا ادھر سے ہم تین چار کو دوک کہنے ساہے تو بھاگ رہتا ادھر سے تو یہ میں آپ کو سیدھے لکھی سرائے کے کھیمترنی اسثان سے دکھا رہا ہوں کہ آخر کس طریقے سے جو ہے یہاں پر آج دن دہارے ایک ہتیا کی گھٹنا کو مہج تین چار کٹھے جمین کے لیے اس گھٹنا کو انجام دے دیا گیا ہے اور آخر یہ جمینی بیباد میں ہتیا ہوئی ہے لکھی سرائے کے کھیمترنی اسثان میں ہوئی ہے آخر اس کی جو ابھی تک جانچ میں کیا کچھ پتہ چل رہا ہے ریپورٹ آپ کو میں سیدھے لائیو دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ لکھی سرائے کے کھیمترنی اسثان میں آج مہج کچھ کٹھے جمین کے بیباد کے دونوں پکشوں کا یہاں جمین ہے کٹنا آسطل کے آسپاس ایک پکش دوارہ بدلین کی جمین کو پلے سے جوتا جا رہا تھا جس کی جمین تھی اس چیز کو سوکار نہیں کی اور اپنا جمین جو تھا واجب جمین اس کو جو ہے اس کو جو ہے اپنے جگہ پہ قائم ہو گئے بولے کہ ہم بدلین نہیں کریں گے اس کے لئے دونوں پکش میں ہلکا ہوتے رہتا تھا کئی بار گرامی نستر پہ پہ پنچائد بھی کیا گیا لیکن کوئی شمدان نہیں نکلا آج جو میر تک یہاں اپنے جمین پہ آکے کام کر رہے تھے ڈیسی دوران اوپی جادو اور ان کے پریبار کے سدسیوں کے دوارہ مار پیٹ کر گھٹنا کو انجام دیا گیا ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے ساتھ لکھی سرائی کے سوری گڑھا تھانا کے تھانا پربھاری بھگوان رام تھے آپ دیکھ سکتے ہیں گھٹنا اسثل پر کس طریقے سے ہجاروں کی سنکھیا میں یہاں پر بھیر جھوٹی ہویا جہاں تک نجر جائے گی وہاں تک آپ صرف لوگوں کی نجر آئے گئے اور کہا جا رہا ہے کیا مردورہ کو رہا تھا ہم رہے تھا پتا جی مطلب آپ مرتق کے پتا جی مطلب کیا بیواد پوری کیا ہے بیواد تو اس کے ساتھ میں کچھ نہیں تھا بیواد تو تھا کھیت پلتا پڑ کھیت کتنے سال سے لگ بھگ کھیت کھیت تو چاری سو سال ہو گیا اس کے باپ ایک ساتھ سب پوچھتے ہو گیا آج اس طرح کا گھٹ ملکہ پولیس کتنا دیر بعد آئی پولیس تو بہت دیر کے بعد آئی سمجھ پر پولیس آتی تو لوگ پکڑے جا سکتے سب لوگ گاؤں چھوڑ کے بھاگ گیا دو گھنٹا بعد تو کوئی ہتیا کر کے رہے گا نہیں سنیم تو ہی آرہا ہے ابھی تک بوڑی یہاں پولیس نہیں اٹھا کے لے جا رہی ہے بول رہے تھے کہ بھائی ایس پی کا ٹیم آ رہا ہے جلا سے پرساسن کی ٹیم آ رہی تو یہ مرتق کے پتا جی جہاں جہاں ان کی بوڑی ابھی پڑی ہوئی ہے وہ ہی پر آر کہ نے ہوا جی وہ لوگ مار کے چھوڑ گئے دن دہارے وہ لوگ مار کے چلے گئے تو ہلا تو آواز بات گاؤں سے دوری ہے کلومیٹر کی آواز نہیں گئی آس پاس کے کوئی لوگ دیکھے کوئی محلہ ہے اس کو یہ مار گیا وہ ہلا کرتے گیا وہ ہی گاؤں میں گئے سب جہاں یک بھائی اور بھارتی ہے ہسپیٹل میں ستیش کمار اس کا بھی مستق پھٹا ہوا ہے وہ ہی گیا تو سب ہلا کیا کتی ان کی کھڑاب ہے اس کو اس تیتی بھی کھڑاب ہے اس میں دا ایٹا ہے گھوش مطلب ایٹا پورا اندر گھوش ہاں وہ بھاگا اپنا جان بچا گیا جائے وہ ہی کپاڑ اوپا پھٹا ہوا ہے وہ بھی صدر میں بھرتی ہے تو میں آپ کو سیدھے لکھی سرائج لے کے کرنی اس تھان جو سوری گھڑھا این ایچ اسی کے کنارے نشطہ کے پاس گاؤں ہے وہ ہی پر اس ہتیا کانڈ کو انجام دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر جلا پرساسن کی ٹیم جو ہے اپرادیوں کو گرپتار کرتی ہے یہاں پر دو گھنٹے سے اس خیت میں بوڑی پری ہوئی ہے اس مرچ خیت میں آئے تھے کہا جا رہا ہے کہ چار گو جن کورنے کے لئے مرچ کارن کورنے کے کارن آ جائے تھے نکائی کرانے آئے تھے سمجھ یہ اس مرچ خیت میں آئے تھے مرچ میں نکائی کروانے کے لئے اور آج نکائی کروانے بکت ہی ان کے اوپر اپرادیوں کی دوارہ حملہ کر دیا گیا اور جس کے بعد ان کی ہتیا کر دی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں میں بوڑی بھی آپ دکھا رہا ہوں لڑکی کے پیچھے بوڑی پڑی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سفھی چادر میں ان کی بوڑی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کس طریقے سے جو ہے اس سساسن کے راج میں ہتیا وں آج جگھن نے ہتیا کانڈ کو انجام دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے گرامینوں کے دوارہ کی مرتک مرتک بتایا جا رہا ہے گرامینوں کے دوارہ کی مرتک کے سر پر چیست کے پاس چھر کا بنا ہوا جو خنتی ہوتا ہے جس سے جمین امین قرائی میں اپیوگ کرتے دوارہ مرتک کے سر پر لگ تار بار کیا گیا جس کے بعد مرتک کی یہ جان چلی گئی اور جگھن نے ہتیا کانڈ کو انجام دینے والے اپراد ہی جو لوگ تھے وہ لوگ یہاں سے پھرار ہو گئے حالانکہ جو کچھ بھی اپڈیٹ آئے گا وہ میں آپ کو دی